دوستو آج میں آپ کو جانکاری دوں گا کہ فلدار پودھے میں کب کون سی خات دی جائے کتنی ماترہ میں دی جائے چھوٹے پودھے میں کون سی خات دی جائے پودھے سے فلفول لینے کے لیے کون سی خات دی جائے اور فلک کو برا کرنے کے لیے کون سی خات دی جائے ہم آپ بہت سارے فلدار پودھوں کو زمین میں اور گملے میں لگاتے ہیں جیسے انار کو لگاتے ہیں امروت کو لگاتے ہیں نیمبو کو لگاتے ہیں ایپل بیر کو لگاتے ہیں انزیر کو لگاتے ہیں آم سپاٹو سریفہ انناس ناسپاتی اور بھی بہت سارے پودھوں کو زمین میں یا پھر گملے میں لگاتے ہیں اور جو میں آپ کو خات بتاؤں گا آپ اس خات کو سبھی فلدار پودھے میں دیجئے گا تو سب سے پہلے بات کی جائے ان پودھوں کی جو پودھا چھوٹا ہے چھوٹے پودھے میں ہم الگ خات کو دیتے ہیں کیونکہ چھوٹے پودھوں سے ہمیں فلفول نہیں لینا ہے صرف ان پودھوں کی گروتھ کروانی ہے تاکہ پودھے کی پروپر گروتھ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم ان سے فلفول لیں گے یا آپ کسی نرسری سے کسی چھوٹے پودھے کو خرید کر لارہے ہیں اس میں فل لگاوہ ہو یا فی فلاور بٹ لگیوی ہو ان کو جب آپ پودھے کو گرو کریں تو فلفول کو توڑ کر ہٹا دینا ہے جس سے پودھے کی گروتھ کم سمیے میں زیادہ ہوگی یا آپ چھوٹے پودھے سے فل لیتے ہیں تو پہلی بات تو ان چھوٹے پودھوں میں فل صحیح کالٹی کا نہیں آئے گا اور دوسری پرابلم یہ ہوگی کہ ان پودھوں میں آگے چل کر فلفول کم لگے گا فلدار پودھوں سے اور ڈیر دو سال بعد ہی فل لینا چاہیے تو سب سے پہلے بات کی جائے چھوٹے پودھوں میں کون سی کھا دی جائے تو اس کے لیے آپ کو لینا ہے مستڈ کیک لیکن اس مستڈ کیک کو پودھر بنا کر لینا ہے آپ اسے ایٹ یا پھر پتھر کی ساہتہ سے چھت کی اوپر پیس کر پودھر بنا لیجئے یا پھر مکسر گرینڈر میں ڈال کر پودھر کو بنا لیجئے مستڈ کیک میں نیٹوزن فوسفورس پوٹیسیم زینک بورون مینگنیسیم اور بھی بہت سارا پوسترکتر ہوتا ہے جو پودھے کی بردھی اور وکاس میں مدد کرتا ہے اسے آپ کو دو پارٹ لینا ہے کیلو کی حساب سے دو کیلو دوسری چیز دینی ہے نیم کیک لیکن آپ کو اس کا پودھر بنا کر لینا ہے اس میں نیٹوزن فوسفورس پوٹیسیم ہوتا ہی ہے پوٹیسیم زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زینک بورون مینگنیسیم کیلسیم مینگنیز اتیادی پوسترکتت بھی ہوتا ہے اور نیم کیک پودھے کی جرب کو کیرو سے اور فنگس سے بھی بچاتی ہے اسے ایک پارٹ لینا ہے کیلو کی حساب سے ایک کیلو تیسری چیز لینی ہے بون میل اب بہت سارے لوگ بون میل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ راک فوسفیٹ کو لے لیجئے تو یہ بون میل ہے میں اسے صرف ایک پارٹ لے رہا ہوں کیلو کی حساب سے ایک کیلو ان تینوں کو ملا کر چار پارٹ ہو چکا ہے ان سب ہی کو مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے آپ کسی ڈببے میں ڈالیے اب بات آتی ہے کانٹیٹی کی ایک اس پودھ میں کتنا دیں تو یادی آپ کا پلانٹ ایک سے دو فٹ تک کا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈببہ لینا ہے جس کی گہرائی دو اینچ ہو اور جس کا ڈائیومیٹر دو اینچ ہو اور اس سے ماپ کر آپ کو ہر تیس دن کے انترال پر صرف آدھا پارٹ دینا ہے یعنی کی مہینے میں ایک دفعہ اس بات کا خیال لکھئے گا یہ جو میں نے اتنا دیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پودھے کو اسی حساب سے دیا جائے بلکہ جیسے سے پودھے کی گروت زیادہ ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے آپ کو خاد بھی برہاتے چلے جانا ہے پودھا بھرا اس کی ضرورت زیادہ تو آپ کو خاد بھی زیادہ دینا ہے اور جب پودھا دورمنسی میں چلا جائے یعنی سست عوستہ میں تو آپ کو اسے پچاس سے ساٹھ دنوں کے انترال پر ایک دفعہ دینا ہے جیسے ادھکتر پودھا ونٹر سیزن میں دورمنسی میں چلا جاتا ہے تو ونٹر سیزن میں جو پودھا دورمنسی میں جا چکا ہے اس میں بھی آپ کو اتنی ہی کونٹیٹی دینی ہے تو خاد دینے کا انترال کو آپ کو برہا دینا ہے اب بات آتی ہے ان پودھوں کی جن پودھوں سے ہم فل فول لینا چاہتے ہیں جیسے اس امروت کے پودھے کی عمر لگ بھگ ڈیرھ دو سال ہوگی اور میں اس سے فل لینا چاہتا ہوں تو اب اس میں ایسی خاد دینی ہے جس سے پودھے میں فل فول لگے تو اس کے لیے آپ کو لینا ہے مہشٹر کیک لیکن مہشٹر کیک کا پاڈل لینا ہے اسے لینا ہے ایک پارٹ یعنی کلو کے حساب سے ایک کلو دوسری چیز لینا ہے نیم کیک اسے بھی صرف ایک پارٹ لینا ہے یعنی کلو کے حساب سے ایک کلو کو لے لینا ہے تیسرا خاد لینا ہے بان میل یعنی کہ ہڈی کا چوڑن اسے دینے سے مخیطہ فوسفورس کی پورتی ہوتی ہے اور فوسفورس سے پودھے میں فلاور بڑھ لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پودھے کی جر مضبوط ہوتی ہے بہت سارے لوگ بان میل کا استعمال نہیں کرنا چاہیں گے تو جو لوگ بان میل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ راک فوسفیٹ کو لے سکتے ہیں راک فوسفیٹ بھی آرگینک ہے راک فوسفیٹ سیٹ کی دکان میں ملے گا جہاں سے کسان بیز اور فٹیلیزر خریدتے ہیں اور آپ اسے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں یدی آپ خریدنا چاہیں تو میں لنک ڈسکریپسن میں دے دوں گا میں لے رہا ہوں بان میل تو بان میل کو دو پارٹ لینا ہے کلو کی حساب سے دو کلو کل ملا کر یہ چار پارٹ ہو چکا ہے اب ان سب ہی کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب باتاتی ہے کونٹیٹی کی تو دیکھئے دوستو یہ ایک چھوٹا سا گملہ ہے جس کی لمبائی لگ بھک ارہائی انچ ہے اور جس کا ڈائیمیٹر بھی لگ بھک ارہائی انچ ہے پہلے والے ڈبے کے مقابلے میں یہ برا ہے تو اس سے اس میں خواہد دینا ہے جب یہ آپ کا پلانٹ اور برا ہو تو اس سے زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ اورگینک ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خواہد کو زیادہ دینے سے پودھا مر جائے گا بے جھجک اتمنان سے آپ اس کا استعمال کیجئے لیکن ہاں بہت زیادہ بھی نہیں دینا ہے بہت زیادہ دینے سے بھیلے ہی پودھا اور فٹلائزر سے نہ مرے لیکن پودھے میں فلفول کم لگے گا اس بات کا خیال لکھے گا اسے مٹی کی گرائی کر کے اسے مٹی میں ملا دینا ہے یا پھر مٹی میں دبا دینا ہے تب ہی آپ کو اس کا اثر دکھے گا اب خواہد دینے کے بعد پودھے سے فول لینے کے لیے پودھے کی پروننگ کرنا بھی ضروری ہے ہر ایک پودھے کو پرون کرنے کا سمیں الگ الگ ہوتا ہے جیسے یہ امرود کا پلانٹ ہے اور اس کے پودھے میں سال میں تین دفعہ فل لگتا ہے اس کے پودھے کی پہلی پروننگ فروری مارچ میں کی جاتی ہے اور یہ فروری کا مہینہ ہے تو میں پودھے کو پرون کر دیتا ہوں خیال لکھے گا ہر ایک پودھے کی پروننگ کا سمیں الگ الگ ہوتا ہے جس پودھے کو آپ پرون کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے اسے آپ کو 35 سے 40 دنوں کے انترال پر دینا ہے اور جب آپ کے پودھے میں فول لگ جائے اور فول کھلنے والا ہو تو آپ کو 45 دنوں کے انترال پر دینا ہے اب بات آتی ہے ان پودھوں کی جس پودھے میں فل لگ چکا ہے بھلے ہی اس کا سائی چھوٹا ہو یا پھر بڑا تو ان پودھوں میں بھی اس مکس کو دینا ہے جس مکس کو میں نے پہلے دینے کیلئے بتایا تھا جس میں مسٹرڈ کے ایک پارٹ نیم کے ایک پارٹ اور بان میل دو پارٹ ہے اور اب کیونکہ پودھے پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہو چکا ہے فل کا سائز بھی بڑا ہو چکا ہے تو اب آپ کو خاد بھی زیادہ دینی ہے جیسا کی میں نے پہلے بتایا تھا جیسے سے پودھے کی گروتھ زیادہ ہوتی چلی جائے ویسے بسے خاد کو بھی آپ کو برہاتے چلے جانا ہے یہ میرا پلانٹ چودہ پندرہ انچ کے گمھلے میں لگاوا ہے اب کیونکہ پودھے کی گروتھ پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے تو میں اس میں دو پارٹ دوں گا اس مکچر خاد کو آپ کو 35 سے 40 دنوں کے انترال پر دینا ہے اور ہر دفعہ تھوڑا تھوڑا برہاتے چلے جانا ہے کیونکہ ہر دفعہ پودھے کی گروتھ پہلے سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی اس بات کا خیال لکھئے گا دوستو اسے دینے کے بعد میٹ ٹیم میں تم ملا ہی دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس مکچر خاد کو دینے کے ہپتے دس دن بعد میٹ ٹی پر آپ کو وائٹ فنگس جیسے چیز دکھے گی اصل میں وہ فنگس ہی ہوگی لیکن ہر ایک فنگس پودھے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو جب آپ کو وائٹ وائٹ فنگس جیسے چیز دکھے تو آپ کو میٹ ٹی کی گرائی کر کے اسے میٹ ٹی میں ملا دینا ہے وہ وائٹ فنگس جیسے چیز ماشٹڈ کیک اور نیم کیک کے کارن پنکتی ہے لیکن پودھے کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے اسے میٹ ٹی میں ملا دینے سے وہ ختم ہو جاتی ہے